بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لاہور والے جوش میں نہ آئے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے آج میں بھی لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہوں تھا کہ دیکھ سکوں کہ پی ایس ایل کا جوش کتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے لاہور میں اور لاہور میں زندہ دلانے لاہور پی ایس ایل کو ویلکم کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں پکڑے ہوئے اس لیے لاہور سٹوڈیوز سے آپ کو خوش آمدید میرے ساتھ شو میں موجود ہوں گے اسلام آباد سے ایز یوشول خوابر گومن صاحب خوابر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ان کے ساتھ تشریف فرمائے سوہیل اقبال بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے بھی جوئن کیا اسلام آباد سے تو یہ لاہور سٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوا دوان صاحب سینئر رپورٹر ہے نائیٹی ٹو نیوز کے بہت شکریہ جوا دوان صاحب آپ نے بھی ہم جوئن کیا تینوں سے سٹارٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے جواد صاحب آپ سے اس سے پہلے ہم ذرا خوابت صاحب کی طرف چلتے ہیں خوابت صاحب شو میں کیا ایڈیشن کر رہے ہیں اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ آپ واقعی لاہور میں جا کے کافی خوش لگ رہی ہیں اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ اسلامباد میں اتنی زیادہ خوش کیوں نہیں ہوتی میں اسلامباد میں بہت خوش ہوں لیکن پیسل ہونا تو جوش دیکھ کر مجھے بھی جوش آگئے ہیں پہلی سٹوری ہم وزارت اطلاعات کے اندر بہرانی سی کیفیت جاری ہے وہاں اس کا چارج منسٹری کا ایک نئے سیکرٹی صاحب کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے لیکن اس کے نتیجے کے طور پر وہاں کے جو آفسرز ہیں ان کے اندر کام کرنے سے انہوں نے منع کر دیا ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے اب اس کے بارے میں بتائیں کہ اصل سٹوری کیا ہے اس کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی کر رہی ہے اب وہ اے پی سی کا انجام کیا ہوگا اس کا بیگانی شادی میں عبداللہ دیمانے والی بات ہے کہ وہ جو سارے ڈسیئنز جنی ایشیو پہ وہ کر رہے ہیں وہ آلیڈ ہو چکے ہیں ایمکی ایم اور پاکستان طریقہ انصاف نے بھی بائیک آٹ کر دیا ہے وہ بتائیں گے کہ یہ اے پی سی کا کیا انجام ہوگا اس کے بعد آپ کو ملتان لے کے چلے کے وہاں پہ میپکو اور واسا کی آپس میں لڑائی ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ایک نے بجلی کاٹ دیا ہے دوسرے کے دوسرے نے پانی کا کریکشن کار دیا ہے بڑی مزیدار سیچویشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اور آہر میں آپ کو امریکہ لے کے چلیں گے ٹرمپ ورسیز یورپین یونین وہ جو ویزا پالیسی کے اوپر کافی میجر ڈسیئن میکنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سہیل صاحب آپ کیا ایڈیشن کر رہے ہیں انہی کا جب ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چیئر بن سینٹ کی سربراہی میں سینٹ کی فنانس کمیٹی نے سینٹ سیکریٹریٹ کے پارلیمانی وفوت کے بیرونی دوروں فائیو چار ہوتل میں میٹنگ کے اوپر کروڑ روپے جو خرچ ہوئے اس کی منظوری دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن سینٹ کے لیے کون سی لگزری گاڑیاں مزید خریدنے کی تیاری کی جاری ہے کمیٹی نے کتنے روپوں میں یہ گاڑیاں خریدنے کی منظوری دیا اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے آج کے شو میں کہ مسلم لگ نون کے دور حکومت میں ایپی پیز نے پہلی مرتبہ ارتھالیس اروپے کے واجبات نہ ملنے کے باعث سوورن گرنٹی طلب کر لی ہیں سوورن گرنٹی کلیم کرنے ایک ریاست کے لیے کتنی بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے پیپس پارٹی دور کے بعد اب پہلی مرتبہ ایپی پیز کے جانب سے یہ سوورن گرنٹی طلب کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت نے جو اربوں پہ بچت کے دعوے کیے تھے لیکن اس کے باوجود آئی پی پیز نے سوورن گرنٹی کیوں کلیم کی ہیں اور اس کے ساتھ اسلامباد کے پولی کلینک ہسپیٹل کے اندر بلڈ بینک سے خون کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ تھا ملزمان پکڑے گئے تھے اعترافی بیان بھی دیا تھا لیکن اب ان ملزمان کو بچانے کے لیے اگزیکٹیو ڈریکٹرز پولی کلینک نے ہی کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے صحیح ہے ان تمام سٹوریز کی طرف جائیں گے بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں لیکن اس سے پہلے کیسے بھوٹ سکتے ہیں کہ کل پی ایس ال کا فائنل ہے اور پی ایس ال کے فائنل کے لیے کوئٹا گلائڈیئٹرز ورسز پشاور ظلمی ہوگا لیکن اس سے پہلے سیکیورٹی سیچوئیشن اور ان تمام انتظامی چیزوں کا جائزہ لینا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس کے لیے آئی سی سی کے دو میمبران تو ادھر آ چکے ہیں سیکیورٹی سیچوئیشن کا جائزہ لینے کے لیے اس حوالے سے ڈسکاشن سٹارٹ کرتے ہیں جوادوان صاحب آپ کی طرف آوں گی لاہور ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایونٹ کی کچھ لوگوں نے حمایت کی تو کچھ لوگوں کو اختلاف بھی تھا کہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن آلٹیمیٹلی ایونٹ ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے یہ بتائیں کہ سیکیورٹی سیچوئیشن کیا دیکھتے ہیں آپ اتنا زیادہ تنگ جو حصار ہو اس کے اندر گیم کھیلنا بڑے لوگوں کو اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں جی لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھئے نا کہ لاہور میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقع ہوا اس کے بعد سیون شریف میں ہوگا اس چین جو محمد سے شروع ہوئی اور سیون میں جا کے ختم ہوئی اس کے بعد سیکیورٹی ہائٹنڈ سیکیورٹی جو میئرز جو ہیں وہ بہت ضروری تھی تو اس میں کوئی ایسی مزایکے والی بات نہیں کہ وہ لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے اس میں میں تھوڑا صاحب کو سیکیورٹی پلان جو اس کے بارے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں اس میں چار کمپنیز جو ہیں وہ رینجرز کی ہیں جو ڈپلائی ہوں گی دس ہزار سے زیادہ جو ہے پولیس پرسونل ہوں گے جس میں سی ٹی ٹی بی ہوگی پی آر یو ڈالفینز اور دیگر جتنے بھی ان کے یونٹس ہیں اور یہ کوئی پانس سے چھے لیئر ہمیں بتا رہے ہیں سیکیورٹی پلان جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز بھی انکلوڈنگ پولیس بھی لیکن وہ اس کو کمپلیٹلی اس سکس ہے فائی سکس لیئرز کو کمپلیٹلی جو ہے انویلنگ کر رہے ہیں فار سیکیورٹی ریزن کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے اور وہ بتاتے بھی ہمیں سیکیورٹی والے کہ جتنے دیشتگر جائے اس قسم کے لوگ ہیں وہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ ٹی وی چینلز کو بانیٹر کرتے ہیں بہت زیادہ خصوصاً جب اس قسم کے ایونٹس سامنے آتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور آپ کو سیکیورٹی کا اس میں ایڈیشن کر دوں کیونکہ اس میں آرمی جو ہے اس کے پاس ایمرجنسی جو ان کا ریسپانس یونٹ ہے وہ ایڈ ڈی بیک اینڈ کا آل اف ہوگا سیویلینز اور اس کی بھی ایک لیئر اس سیکیورٹی میں موجود ہوگی جو ٹیمز موف کی جائیں گی ان کے لیے ایکسٹر آرڈنری جو ہے وہ میرز لی جائیں گی اس میں ان کی باکس سیکیورٹی ہوگی باکس سیکیورٹی ہوگی اور ان تک ایکسیس نہیں ہوگی کسی کو بھی جس کے بارے جب تک وہ کسی کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ اس کو ہم تک ایکسیس ہونی چاہیے اور لاسٹلی اس میں انٹلیس ایجنسی جو ہیں ان کا خاصا رول ہے انہوں نے پہلے سروئنگ کی ہے اس علاقے کی سارے کی جتنا ایریا ہے اس کے اردگر جو امارات ہیں جو سٹیڈیم کے ساتھ سٹیڈیم کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کا جو بزنس ہے ان کے جو گیسٹ اور جو لوگ آئے گئے ہیں پچھلے چند دنوں میں اور جو ایردگر بیلڈنگز ہیں سروئنگ کی ہیں اس پر سنائپر پوزیشنز بھی ہیں اور وہ سارے انہوں نے ڈیٹا بگا رہے کر ٹھک کیا ہوا ہے تو ان کے پاس کون لوگ آئے گئے ہیں اور ابھی میچ تک وہاں پہ رسٹکشن ہوگی تو ان کے پاس کوئی مومنٹ نہیں ہو سکے گی لاسٹلی یہ کہ اس پر کنٹینرائزیشن ہوگی وہ غالباً آج رات سے جو ہے وہ شروع ہوگی اور وہ روٹس جو ہیں جن کو بقیدہ طور پر بند کرنا ہے یہ جیل روڈ ہوگا گل برگ کا روڈ ہوگا کنال کا حصہ ہوگا پھر اس کو روڈ ہوگا اس کو جو ہے کنٹینرز لگا کے بند کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ کنٹینر والا کام تو شروع ہو چکا ہے وہ تو کنٹینرز والے جو ہیں وہ پریشان ہوگی ہیں لیکن سیکیورٹیو کرنی کرنی ہے خاور صاحب کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے آنے سے پہلے تو آپ کہہ رہے تو پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ پی ایس ایل کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہارے کوئی بھی جیتے ایوینچلی آپ خوش ہی ہوتے ہیں شروع میں میں یقینی طور پر اسلامباد جنائٹڈ کو سپورٹ کر رہا تھا وہ ہار گی تو اس کے بعد میں ظلمی کی طرف چلا گیا اور آج ظلمی جیت گیا پشاور ظلمی اور میں یقینی طور پر خوش ہوں ہاں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں کامران کرامت صاحب کرامت مغل صاحب یہ شروع ہی سے گلیڈیئیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کافی وہ میرے حال میں وہ کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں ایک دو دن سے اچھا باقی جو بات ان کی تھوٹ ٹھوڑی میرے والی ہے وہ بھی کوئی تا گلیڈیئیٹرز کی طرف میں ہر پاکستانی کی طرح بہت خوش ہوں کہ یہ پی ایس ایل کا فائنل جو ہے لاہور کے اندر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستانی کرکٹ کو انجوائی کرتے ہیں جس طرح دیوانگی کی حد تک ہمیں اس گیم کے ساتھ لگاؤ ہے ہم بہت خوش ہیں لیکن وہ جو ایک کاش ہے نا وہ کاش رہے گا کہ کاش ہم یہ میچ جو ہے نارمل حالات میں کروا سکتے کاش ہمیں اس کے لیے جو ساری سیکیورٹی میرز ایوان صاحب نے ہمیں بتائے وہ نہ لینے پڑتے کاش ہمیں وہ جو سپیشل جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں سپیشل جو ہاسپیٹل ہم نے میک شفت بنایا ہے ایسے لگ رہا کہ جیسے ہم کسی جنگ میں جا رہے ہیں یقینی طور پر یہ ضروریات ہیں کیونکہ جس طرح ایوان صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی تھرٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کیونکہ ساری دنیا کے نظریں یہاں پہ ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی عمران خان انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ وہ کوئی بھی میرے خیال میں زیشل انسان اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ پی ایسے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے ایشو یہی ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کیا ہم کروا سکتے یا نہیں کروا سکتے ہاں ہم نے کروانے کے بلکل قابل ہے قابل صاحب میں آپ کی در واپس آگے اگریڈ کروا سکتے جواز صاحب کا کومنٹ سن لیں بلکل درست کہہ رہے ہیں لیکن بہت ہی شارٹ کومنٹ جو آپ نے فرمایا بھی سیکیورٹی اگر نارمل حالات میں ہوتا تو اس کا کچھ اور ہی اس کا ایمپیکٹ ہوتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں سری لنکا میں اس سے بہت زیادہ ٹیرزم تھا وہاں پہ جو لٹی ٹی ایف دنیا کا سب سے خطپناک گوریلا اوٹ فٹ تھا اور وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی دن جو ہے نہیں جاتا تھا جب سیکیورٹی فورس پر اٹیک نہیں ہوتا تھا سویسٹڈ بومنگ آئی وہیں سی تھی بیسیکلی ساؤتھ ایشیا میں تو وہ اس ساری ٹینسن کے دوران جو ہیں کئی میچز اور کئی ایبنٹس جیوں آرگنائز پر آتے رہے ہیں ایکسٹرارڈی سیچویشن ہے آپ کی بات درست ہے ایکسٹرارڈی سیچویشن ہے اس کے لئے ایکسٹرارڈی میرز ہیں ہمیں اصل میں نیبئرز بڑے اچھے ملے ہیں جو ہمارے فلاف پروپاگینٹا کرنے میں لگے ہوتے ہیں سوہیل صاحب کی طرف بھی آتے ہیں خوابص صاحب سوہیل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں ذرا وہ بھی پشاور ظلمی کی فیور گیا رہا ہے نہیں میں ہمیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا رسپانڈ کرنا چاہتا ایوان صاحب کو میرا کچھ رسا پہلے پہلے سری لنکا کا چکر لگا ہے وہاں پہ جب بہشتگردی ہتم ہوئی تو وہاں پہ بڑی ہولیسٹک اپروچ اپنائی گئی سارے وہ انہوں نے سیکٹرز کے اندر ریفارمز لے کے آئے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے اندر پولیس کے اندر اور ملک کے اندر جو باقی سیکٹرز ہیں ہمارے ہاں صرف ایک میچ کروا کہ یہ لوگوں کو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم ہمارے ہاں سیکیورٹی کی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پشاور ظلمی کے ساتھ جتنی انہوں نے بھرپور گزشتروں پلاننگ گر گیا ہے سوہیل صاحب آجا پوری پوری اور ان کے ساتھ جو میری فیلنگز ہیں پلاننگ کر کے ان کے ساتھ ایک سولیڈیریٹی بھی اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے جو گھومن صاحب نے بات کی کہ کاش میچ سیکیورٹی سیکیورٹی کھلات کے اندر نہ ہوتا لیکن ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیلنگٹن کی ٹیم پر حملے کے بعد کوئی بڑا کرکٹ کے منٹ پاکستان میں نہ ہی ہوا ہم نے اس میچ کو فائنل میچ کو کامیابی سے نقاد کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ کامیابی سے نقاد ہوگا انشاءاللہ پور امن طریقے سے ہوگا تو ہم بہالی کے جانب ضرور جا رہے ہیں اور پاکستانیوں کا جوش و خروش دیکھی آپ کہ تمام تر جتنی سیکیورٹی کے خدشات تھے جتنی مشکلات تھے اس کے باوجود انہوں نے ملک بھر سے لہور کا کس طریقے سرخ کیا ہے لہور میں انہوں نے چار پانچ دن سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کس جوش کے ساتھ انہوں نے ٹکٹے خریدی ہیں تو یہ وہ کون کا عزم بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہم ایسے اناثر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں ہم ان سے درے نہیں ہیں اور ایسے اناثر کا ہم خاتمہ کریں گے اور جلد ریگولر کرکٹ بھی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہا لگے اور سکیورٹی کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس طرح کی کرفیوگ اندر دوبارہ میچ نہیں ہوگا سیئے مجھے جانا ہے بریک کی طرف لیکن اس سے پہلے جواد صاحب آپ کس کو سپورٹ کریں یہ بھی تو بتاتے جائیں جی میری بری فرنکلی کرکٹ کے ساتھ میری خود نہیں لائم نہیں ہے بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے باقی ٹاپکس کے حوالے سے ناظرین باہر کے کھلاڑی ہمارے ملک میں آئے نہ آئے ہمارے ملک کے لوگ باہر جانے کے بہت شوقین ہیں اور کیوں شوقین اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ہمارے یہاں ایک وزارت ایسی تھی جس کے بارے میں بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سیکرٹری آجائے اس وزارت کا کچھ بن جائے اس وزارت کے اندر جتنے کام رکے ہوئے ہیں وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے لیکن سیکرٹری آجائے اس کے بعد شکایتوں کا امبار شروع ہو گیا احتجاج کا امبار شروع ہو گیا احتجاج کیوں ہو رہا ہے خابر صاحب صاحب بتائیں یہ وزارت اطلاعات میں ہو کیا رہا ہے سیکرٹری آگئے اب تو وزارت اطلاعات کی افسران کو خوش ہونا چاہیے اچھا نیکہ یہ سٹوری پہ جانے سے پہلے کوئی کومنٹ پی ایس ایل کے حوالے سے دیکھیں عمران حان صاحب اور زداری صاحب نے تو اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا لیکن وزارات کو اس ایونڈ کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے جس طرح کچھ وزارات کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب یا سراج الحق صاحب یہاں پہ سیاست کرنے آ رہے ہیں میرے خیال میں اس کو ایک بغیر سیاسی ایونڈ ہی رہنے دینا چاہیے انیویز یہ جس سٹوری ہے وزارت اطلاعات آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس پہ تین چار سٹوریز کی ہیں پچھلے چار ہفتوں سے زیادہ سے اس کا کوئی نہ کوئی سیکٹری ہے نہ کوئی اڈیشنل سیکٹری ہے کال ایک نوٹیفکیشن ہوا ہے جس کے تحت شویب صدیقی صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویین کے سپیشنل سیکٹری ہیں ان کو ایڈیشنل چارڈ دے دیا گیا اب یہ منطق دیکھیں گورنمنٹ کا نیشنل سیکیورٹی ڈویین جس کے جنیوہ صاحب جنیوہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے یہ فیڈل سیکٹری ہیں اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے جس طرح کے حالات ہیں سیکٹری صاحب کی وہاں پہ بہت زیادہ مصروفیت ہے ان کو ایڈیشنل چارڈ دے دیا گیا جب یہ ایڈیشنل چارڈ کا پتا چلا وزارت اطلاعات کے آفسرز کو تو انہوں نے دو سینئر آفسرز نے چھٹی اپلائی کر دی اور جو سٹیٹ منسٹر ہیں اورنگزیب صاحبہ ان کو کہا جہاں آپ کے اندر کام نہیں کریں آپ کے اندر نہیں ہم جو ایک آفسرز آ رہے ہیں ان کے اندر کام نہیں کریں کیونکہ وہ انفرمیشن گروپ کے نہیں ہیں اچھا جو دو تین دلچسپ واقعات ہوئے ہیں پچھلے چار پانچ ہفتوں میں جب سے یہ بلکل ہیڈلیس منسٹری چال رہی تھی اس میں ہوا یہ کہ کچھ افسران نے نئی جو ہماری وزارت اطلاعات جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے جو آفسرز بنائے ہیں ان کے اوپر ستر سے اسی لاکھ روپیہ ان کی اس کی تذین و آرائش پر لگا دیا منسٹر صاحبہ کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ وہ پہلی دفعہ منسٹر بنی ہے ان کا پتہ شاید یہ روٹین ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہوا ہے وہ یہ کہ منسٹر صاحبہ کے لیے کچھ چالیس پچاس لاکھ کچھ قیمتی تحائف بھی خریدے گے منسٹر صاحبہ پڑی لکھیا انہوں نے انکار کر دیا لینے سے کہ یہ تحائف تو میں نہیں لے سکتی اچھا یہ اب ہوا کیوں ہوا کہ اس سے پہلے جو منسٹر صاحبہ تھی فردوس حاشی قوان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے یہاں پہ کوئی سینچری کے قریب جو ہے نا آپ نے وہ کپڑے خریدے تھے تو وہ شاید آفسران اسی دن کے وہ پرانی آتے پڑی ہوتی کہ نئی منسٹر صاحبہ آئی ہیں تو ہم ان کو توفہ تحائیر دے کے ان کی خوشنودی حاصل کر لیں گے اچھا یہی اطلاعات جب پرائیم میسٹر آفس تک پہنچیں اور ریسنڈی وہاں پہ پرموشن بورڈ ہوا ہے دو سینئر آفسرز یہاں پہ ناصر جمال صاحب اور برلاس صاحب کے جو کیسز گئے ہوئے تھے وہاں پہ پتا چلا کہ منسٹری کے اندر تو اس طرح کے جو irregular illegal جو expandages ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے پتا کرانے کوشش کی یہ کون کر رہے ہیں اب آنے والے دن میں اس کا کوارڈٹ ہوگا اور پتا چلے گا یہ پیسے کس مد میں لگائے گئے اور منسٹر صاحبہ کو کیوں خام خواہ اس سارے جمیلے میں ڈالنے کی کوشش کی گئے اگر منسٹری کو پاکستان کی منسٹری اطلاعات و نشریات جو کہ میں حال میں کسی بھی ملکی جو منسٹری اس کا یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے آج کل کے پرافو گرڈا جہاں پہ وار لڑی جا رہی ہیں اور آپ کو جو ایک اپینین آپ کو سٹینس لینا پاتا ہے گورنمنٹ کو ڈیفرنٹ ڈیشیو کے اوپر اور وہاں پہ منسٹری کا وہ ابھی مادر پدر ازاد ہے شویف صدیقی صاحب کو تیم مہینوں کے لیے لائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نوٹیفکیشن میں کہ تیم مہینوں میں دیکھیں کوئی نیا بندہ ملتا یا نہیں ملتا اگر نہیں ملتا تو یہی کانٹینیو کریں گے یہ حالات ہو جا اچھا ایسا سوہل صاحب ایسا کیوں ہے ہاتھ جگہوں پہ ضرورت پیش آتی تھی ہاں جی جی فرمائے جی انی کا انی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزارت سینٹ کی سٹیننگ کے میٹی تھی دو روز قبل انفرمیشن کی وہاں پر بڑا برمی کا اظہار کیا گیا کہ میٹی کو پوشٹ پون کر دیا گیا کہ اس کے اگر وزید بھی نہیں تھی اور سیکٹی بھی نہیں تھا اور وزارت کے اندر کچھ کام تھے جو کہ پرنسیپل اکاؤنٹ ان کا فیسر نہیں سگنیچر کرنے ہوتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ صرف ان کو فائلوں کی حد تک ان کے سگنیچر جہاں پہ ضرورت ہوں گے اور خانہ پوری کے لیے لائے گئے چونکہ وزارت کے اطلاعات کے اصل جو معاملات ہیں جو سارے معاملات کو دیکھنا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے گھومن صاحب کو پتا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے چلنے ہیں تو شیعب صدیقی صاحب جو خود آرےڈی ایک نیشن سکورٹی ڈیویزن کے سیکٹی ہیں وہاں پہ ان کے بہت اہم معاملات ہیں ان کی وہاں پہ مصروفیت بہت زیادہ ہے تو ان کو بس یہاں پر فائل ورد کے لیے رکھا جائے گا باقی کام تو وہیں سے چلنے جہاں سے چلنے سوہیل صاحب کی جاتی ہے سوہیل صاحب کے ایک سپسیفک سیل ہے جہاں سے تمام انفرمیشن منسٹری کے معاملات چلتے ہیں اچھا انیکہ شویب صدیقی صاحب کراچی کا کمیشنر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ کنٹروپرسیز رہے ہیں وہ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ کراچی میں تھے کراچی سے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ ایکسپٹنس بجوا دیا ہے کہ میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں اب ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے منسٹری کے انڈر پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر بھی آتا ہے وہاں پہ تاولو حد کاسمی صاحب ہاں مزے کی بات ان کے بھی آفیسز کے اوپر کوئی لمبے چوڑے اخراج آتے ہوئے ہیں یہاں پہ اسلامباد میں لیا اور لاہور آفیس میں کیا تو یہ جو شتر بے مخار بچاری منسٹری چل رہی ہے بلکل اس کا کوئی والی وارس نہیں ہے اوپر سے حکم تھا کیسے ایکسپٹنس نہ دیتے کراچی سے بیٹھ اب یہ ایک ایک شوئی سبی کے ساتھ آگے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعی منسٹری کو جی جی انڈیٹینل میں چلاتے ہیں یا پھر وہی ڈیریکشن لیں گے جواب صاحب بزارت اطلاع چھوٹی منسٹری نہیں ہے پرویز رشید صاحب بڑے قریب ہی جانے جاتے تھے وزیر آزم صاحب کے اب اس کے بعد پھر اس منسٹری کو اس طرح سے لا وارس چھوڑ دینا ہم تو سمجھے تھے مریم اورنگ زیب صاحبہ آئی ہے وہ ایک منسٹر کی طرح اس کو ہینڈل کر پائیں گی لیکن کیا صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے ان کو لائے گیا تھا جی ایسا ہی ہے پرویز رشید صاحب بھی جو ہے وہ کوئی اتنے بہتر یا بڑے ایفیکٹیو یا کوئی اگریسیو جس طرح ہونا چاہیے انفرمیشن منسٹر کو وہ ویسا ان کا کنڈکٹ نہیں تھا لیکن جو مریم صاحب ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں وہ سپریم کورٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے ایک ریپورٹر کا ان کے ساتھ وہ ہم نے دیکھا وہ کس طرح انہوں نے بری طرح اس کو میس ہنڈل کیا نمبر ٹو جو گھمن صاحب نے یہ جو سٹوری جو بریک کی ہے پہ جو نا بڑے وہ کہہ کہتے ہیں شورٹ جو ہنن کی شورٹ پلاننگ ہے شورٹ ٹرم کہہ لیں اس کو شورٹ ٹرم ہے اور کئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے ان کی اور کس کام کو بس یہ کہ آج چلالو کل چلالو اسی طرح چل رہے ہیں صحیح فرماری ہیں کمال صاحب صحیح ہے اسی طرح اگر معاملات چلتے رہیں گے اور وہ افسران جو افسران اس وزارت کے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ کب ٹاپ پوزیشن پر پہنچے گئے تو پھر کام کرنے سے زیادہ ڈی مورلائزیشن پھیلے گی اور جہاں جس صدارے کے اندر ڈی مورلائزیشن پھیلے شروع ہو جائے وہاں کام افیکٹ ہوتا ہے خابر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے انیکہ وہ ہم نے جو پہلے ایک سٹوری بریک کی تھی نا کہ وہ تہمینہ جنوہ کو لگا دیا گیا وہاں پہ فورن سیکٹری اور وہاں پہ عبدالباسد صاحب ان کے بھی تحفظات ہیں وہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے تحفظات ہم نے بریک کی تھی سٹوری کہ آلیڈی وہاں پہ اپنے تحفظات ٹاپ لیول تا کنچائے ہوئے ہیں اب وہ آگے ہیں واپس ان کو بلا لیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب ریزائن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ارلی ٹائرمنٹ کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں عبدالباسد صاحب تو یہ تمام انسیس کے اندر یہ اسی طرح کے معاملہ چلا رہے ہیں ایسے میں جو تارک فاطمی صاحب کی ایک طرح سے سفارش تھی وہ بند تو گئی ہیں لیکن اب تارک فاطمی صاحب کے ساتھ مامات صحیح نہیں رہ رہے ہیں بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے باہر کے دوروں کی بات ہو رہی تھی تھوڑی در پہلے کے باہر کے دوروں کا بہت شوک ہوتا ہے بالخصوص اگر مالے مفت ہو تو پھر دلے بہرہم تو وہ ویسے ہی ہو جایا کرتا ہے اور مالے مفت کی بات کریں تو حکومت کی پیسے کو اکثر اوقات مالے مفتی سمجھا جاتا ہے اسپیشلی افسروں کی طرف سے اور بہت سارے ایسے حلقوں کی طرف سے جو ایکچلی امانتدار ہوتے ہیں قوم کے پیسوں کا لیکن سوہل صاحب کتنا پیسہ لگا ذرا بتائیں تو صحیح سینٹ سیکریٹریٹ کے جو پارلیمانی دوریں ہیں جو شہانہ جو خرچے ہیں وہ کہاں تک پہنچیں آج انیقا چیئرمن سینٹ رضا ربانی کی سربراہی میں سینٹ کی خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہمیں دستویز محصول ہیں اس دستویز میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مارچ دوہزار سولہ سے دسمبر دوہزار سولہ کے دوران تیس پارلیمانی وفود نے سوری پارلیمانی وفود نے تیس غیر ملکی دورے کیے ان دوروں کے اوپر تقریباً ساڑھے چار کروڑ پہ خرچ آیا اور اس خرچے کی چونکہ منظوری لازم تھی سینٹ کی فنانس کمیٹی سے اس کمیٹی کے اندر یہ منظوری دی گئی ہے لیکن وہاں پر یہ اسٹیبیشن ہی کیا گیا کہ ان پارلیمانی وفود کے جو بیرون مل جانے کا مقصد تھا اس سے کیا چیمیٹس ہوئی کیا اس کا حاصل وصول ہوا لیکن ساڑھے چار کروڑ پہ اس دوروں پر خرچ کرنے کی جو منظوری ہے وہ ضرور دی گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایشن پارلیمنٹی اسمبلی ہے اس کی 26 سے 27 جولائی 2016 کو اسلامباد میں میٹنگ ہوئی فائیو سٹار ہوتل میں میٹنگ ہوئی یہ صرف میٹنگ صرف دو روز کی تھی اس میٹنگ کی اوپر 80 لاکھ روپے خرچ آیا بڑے سنکر حرام ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ کمیٹی کا جو مقصد تھا جس کے اوپر یہ قائم کی گئی ہے کہ سسٹینبل ان کے پائیدار معاشی اور سماجی ترقی کے لحاظ سے کے لیے کمیٹی تھی کمیٹی کا میٹنگ ہو گئی پائیدار ترقی کب سامنے آئے گی وہ کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ سامنے آیا اس فنانس کی کمیٹی کے سامنے کہ نیب نے ایڈیشنل سیکٹی سینٹ جن کا نام سید مسرد عباس تھا انہیں سینٹ کی امپلائیز کوپریٹنگ ہاؤزی سوسائٹی کے اندر تیرون روپے کی کرپشن کے معاملے کے اوپر نیب نے گرفتار کیا تھا ان سے تحقیقات جاری تھی بعد میں انہیں اپنے زمانات حاصل کی آئی ڈانڈ نو کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ اس فنانس کمیٹی کو بتایا گیا کہ ان کی جو اپنی مدت ملازمہ جب وہ پوری کر چکے تھے انہیں مزید تین ماہ کے لیے سینٹ سیکریٹی کے اندر ان کی خدمات ناغذیر ہو گئی تھی بطور ایڈیشنل سیکریٹی جس کے بعد اس خزانہ کی کمیٹی نے انہیں تین ماہ کے لیے بطور ایڈیشنل سیکریٹی سینٹ سیکریٹیریٹ کام کرنے کی اجازہ دی انہیں تنخواہ بھی جاری کرنے کی منظوری دی گئی اس کے ساتھ اس کمیٹی کے اندر اب ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیرمن سینٹ اور سینٹ کے پروٹوکول کے لیے اس وقت دو ہانڈا ایک اور گاڑیاں بزیر استعمال تھی اور ایک ٹویٹا پریڈو جیپ تھی اب کہا گیا ہے کہ ان گاڑیوں کی جو حالت ہے کچھ بہتر نہیں رہی یہ چیرمن سینٹ کے لیے اور پروٹوکول کے لیے استعمال ہونے کے لیے اب یہ موضوع نہیں ہے نئی گاڑیاں خریدی جائیں اس کمیٹی کے اندر پہلے تو پروپوزل یہ دی گئی کہ نئے مادل کے اگر یہی گاڑیاں خریدی جائیں یہ لینڈ پودر خریدی جائیں دو مرسیڈیز خریدی جائیں کمیٹی نے منظوری دے گی اور ایک ٹویٹا پہٹنر پجارو خریدی جائے گی اچھا اچھا اب یہ مرسیڈیز خریدی جائے گی پجارو خریدی جائے گی بجر میں پیسے نہیں ہیں یہ چند دن بعد بتائیں گے کہ سینٹ سیکریٹیرٹنیر کے بجر میں پیسے نہیں ہیں سپلیمنٹی گرانٹ طلب کرنے کے لیے کام شروع کر دی گئے اس کے ساتھ ہم جب یہ برونی جو پالیمانی وفود کے بیرونی دورے تھے یہ بڑا سرپرائزنگ ہے اس کے کیا حاصل وصول ہوا یہ تو میں گھومن صاحب سے بھی جانا چاہوں گا لیکن اس کے ساتھ وزیراعظم نے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پالیمانی وفود تشکیل دیئے تھے وزارت خارجہ کے افسران نے یہ اعتراف کیا تھا کہ پانچ ملکوں کے ان وفود نے دورے کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کے خلاف لیکن ممالک کے دوروں کے باوجود لاکھوں روپے کا خرچہ پرداشت کرنے کے باوجود ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملا کسی ملک کی سپورٹ حاصل نہیں کی تو ایسے دوروں کا نتائج تو یہ ہوتے ہیں صحیح صاحب 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 فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی یاد کر لی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر اور ایڈکیشن سیکٹر اس کے لیے لون لینے پر جاتے ہیں لیکن اب گاڑیاں خریدنے کی باریوں کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ پیسے نکل ہی آتے حکومت کے پاس آج کی تاریخ میں ہیلتھ اور ایڈکیشن سیکٹر کو سائٹ پہ رکھیں اور چیئرمن سینٹ رزا ربانی صاحب کو سامنے رکھتے ہیں ویسے ہی جیسے حکومت نے رکھا ہوا سائٹ پہ لنبا چوڑا لیٹر لکھا تھا رزا ربانی صاحب نے کرپشن کے گئے ہیں سنو نے ایک بڑا لبا چوڑا ایک تمہید باندھی تھی ملک کے اندر کرپشن کس طرح پروان چڑھی یہ ویسے محترم ربانی صاحب یہ نائنٹیز کے اندر منسٹر بھی رہے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ رہے ہیں سینٹر کافی دفعہ رہے ہیں اچھا آپ ان کو یہ چیزیں ساری نظر نہیں آ رہی ماشاءاللہ بڑے سٹائلش ہیں بڑا ان کا جو جمہوریت پر لیکچر سننا ہو تو بندہ یقین کرے بندہ آشش کر پڑتا ہے اس کے علاوہ ان کو کسی ایشو کے اوپر کوئی ایشو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو یہ پارلیمنٹ کے اندر رو بھی پڑتے ہیں وہ فوجی عدالتوں کے ایشو کے اوپر انہوں نے ووٹ دینا تھا انہوں نے یاد بڑی اشتار انہوں نے کہا جی میں اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں اب یہ جب گاڑییں خریدنی کی بات آتی یہاں پہ ان کو کوئی ضمیر نظر نہیں آتا پچھلے بھی انہوں نے اپنے کتاب لکھی ہے اس کے اندر کتاب کا جو انوان تھا اس کا فوکس یہ تھا کہ ملک کے اندر جو یہ محروم طبقہ ہے اس کے ساتھ کس طرح کی نائنصافیں ہو رہی ہیں خدا کا خوف کرے ربانی صاحب اب لوگ اتنے بچے معصوم نہیں رہے لوگوں کے اس ملک کے اندر سیاسی کافی جو ہے وہ ایڈیوکیشن ہو گئی ہے لوگ کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو لوگوں کا اس طرح کے لولیو پاپ نہ بیچا کریں سوہیل نے بڑی زبردہ سٹوری لگائی کہ گاڑییں سب کو چاہیے پرائیم منسل صاحب کو بھی چاہیے چیئرمن سینٹ کو بھی چاہیے نیشنل سنبی کے سپیکر کو بھی چاہیے منسل صاحبان کو چاہیے یہ تو حالت اعزار ہے میں پیسر عزباد صاحب کی طرف بھی جانے ساؤں گی گاڑیوں کو ریپلیس کرنا ہے اس میں دو ہونڈا ایک آڈ ایک ٹویٹر پرائیڈو جیپ ہے اس کو پہلے آکشن ہونا تھا چیئرمن سینٹ نے کہا کہ نہیں نہیں ان کی آکشن مت کیجئے انہیں بھی اپنے پاس رکھیں بیائی پی ڈیوٹیز کے لیے پروٹوکول کے لیے رہنے دیں ان کی آکشن مت کیجئے اور نہیں بھی خرید لیجئے دیکھیں برڈ ان ہانڈ اس بیٹر دن ٹو اینڈ برشے وہ والی بات ہوتی ہے جواد صاحب مجھے ہی بات بتائیے گا کہ گاڑیوں پہ گاڑیاں گاڑیوں پہ گاڑیاں یہاں ایک عام شہری کے لیے ایمبیولنس مؤثر رہی ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہسپتال سے دوسری ایمرجنسی وارڈ سے دوسرے وارڈ کے اندر لے کر جانے کے لیے لوگ کس طریقے سے خواہر ہوتے ہیں نہ ایمبیولنس ملتی ہے نہ سٹریکچر ملتا ہے نہ کچھ وہاں ریڈیوں کے اوپر رکھے لوگ جارے ہوتے ہیں یہاں گاڑیاں خریدنے کی بات ہو رہی ہے یہ دو گاڑیاں پہلے موجود ہیں کافی نہیں ہیں یہ کافی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جیسے دونوں میرے دوستوں نے ماہ اسلام بات سے بھی بات کی ہے اس حوالے سے درد کی بات عوام کا درد عوام کا درد تو ان کے دل میں ہے کوئی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکیو سرویس جو ہے اس کے جو حالات ہیں وہ گاڑیاں وہ انہوں نے نہیں جو مانگوائیں کوئی چینہ سے مانگوائیں ہیں جو پرانی گاڑیاں وہ اس میں ایکوپمنٹ پورا نہیں ہے وہ ائر کنڈیشن نہیں ہے وہ ائر کنڈیشن میں چلتا ہی نہیں ہے وہ جو میڈیسنز پہلے ہوا کرتی سی وہ میڈیسنز پوری موجود نہیں ہے کوئی شاک ٹیٹمنٹ کی میڈیسنز تھی وہ ہارٹ کی ٹربل ہو کی ادھر ٹربل ہو تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا وہ کشمیر کمیٹی کا تو وہ انہوں نے بڑا صحیح کہا کہ آپ دیکھیں جو کشمیر کمیٹی کے لیے لوگ گئے تھے سر و تفریق کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کسی ایک آدمی کو کشمیر مسئلے کا اس کا آغاز کیا ہے کیا مومنٹ ہے کسی کو ایک چیز نہیں پتا تو کیا کہیں گے آپ میں لوگ یہ بہتی ہے پتھیک چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اس حوالے سے اور پیپل کی وجہ یاد ہے سنجھ میں بھی کچھ اس کا واقعہ ہوا تھا اچھا انکہ اس میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر چیز میں سینٹ اور سپیکر سپیکر نیشنل سمبلی کو یہ جو سارے انوائز باہر بجوایا تھے ان سے رپورٹ مانگنی چاہیے تھی لیکن کسی نے کوئی رپورٹ نہیں مانگی گاڑیاں آپ نے خریدنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے جی چھیک ہے چل یہ ہے وہ ٹائم میں گاڑیاں بھی آ جائیں گی کچھ دن کے اندر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے اس پہ کوئی بریک نہیں لگے گی یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ اگلا ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی ہی منتق ہے اس کی اور وہ منتق یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ ٹاپکس جس کے اوپر already decisions ہو گئے ہیں جس کے اوپر consensus ہو گیا یا کچھ جماعتوں کا consensus نہیں ہو پایا اس کو ایک بار پھر discuss کرنا ہے اور all parties conference بلائیں گے خابر صاحب کہاں کی all parties conference کونسی all parties conference دو بڑی جماعتیں تو ویسے انکار کر چکی اچھا یہ جب سٹوری کر رہے تھے تو میں کافی سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طرح explain کیا جائے اس سٹوری کو تو قرامت مغل صاحب ہمارے پروڈیسروں نے help کی کہ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان people's party کا رول ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اچھا فوجی عدالتیں فیصلہ ہو چکا ہے فاتح اسطلاحات کے اوپر فیڈل کیابنٹ کا ایڈیسین آ چکا ہے نیپ کی عمل عملداری کے بارے میں اس کے اوپر بات ہو چکی ہے اس کے علاوہ پشتونوں کی جو مبینہ گرفتاری ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر کچھ ایک ایشو چل رہا ہے کہ یہ پشتونوں کو گرفتار کیا جائے اس پر بھی تمام گورنمنٹ جو پروڈیسروں کی طرف سے ایک تفصیلی بیان آ چکا ہے کہ ہم اس پر بلکل بلکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو اچھا اس کے بعد دیکھیں ہو کیا رہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب وہ چار انہیں مشہورے زمانہ پوائنٹ ریز کیے تھے کہ جی فورن منسٹر لگایا جائے ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے سی پیک کے اوپر ایک کنسینسز کریئٹ کیا جائے اچھا اس پرنامہ بل پاسٹ کیا جائے اگر نہ کیا گیا تو ہم گورنمنٹ کی ایند سے ایند بچا رہیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم ملک کو ستائیس دسمبر کو انہوں نے اعلانس کیا کہ ہم ملک کو اس عوام کو خوش خبری دیں گے ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم نیشنل سمبلی میں آ کر بیٹھ کے سیاست کریں گے وہ سارے ٹائٹائیں فیش کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ والد صاحب کدھر گئے اور بیٹا جی کدھر گئے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس چونکہ اپنے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھے اب دوسروں کے معاملات میں یہ انٹرفیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جب اے پی سی آج کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سارے ایشیز ریزولف ہو چکے ہیں اب میرے حال میں زرداری صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے بجائے وہ یہ ریلیونس ڈونڈنے کے کہ ہم میں یہ کرنٹ پلیٹیکل سسٹم کے اندر ہم پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ریلیونس ریلیونس نظر آئے کیونکہ پنامہ کے ایشیو کے اوپر وہ پی ٹی آئی نے سارا لڑائی لڑی اب اس پر فیصلہ آنا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ان الیکشن لڑ رہے ہیں اپنا ہم پنامہ کے فیصلے کا انظار کریں اوہ بھائی جن آپ کو پنامہ کے فیصلے سے کیا لینا دینا نا آپ سلکو پہ نکلے نا آپ عدالت میں گئے تو آپ کا پنامہ کے ساتھ تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بالکل غیر ضروری قسم کی اے پی سی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے بائی کارڈ کر دیا ہے ایمکیم نے بائی کارڈ کر دیا ہے نون لیگ کو تو بیسے ہی انہوں نے انوائیٹ نہیں کیا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک نون سٹارٹر سی ہے سیل صاحب مجھے بتائیے گا وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے پلٹیکل سیناریو کے اندر ریلیونٹ دکھانے کی بات ہو رہی ہے تو ریلیونٹ تو بنانے لگے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے اندر بھی آئے تھے جل سے جلوز بھی چلے تھے بہت سارا جمع غفیر بھی انہوں نے کٹھا کیا تھا لیکن وہ تو ریلیونٹ ساری کی ساری اس کے اوپر آکے پانی پھیر دیا زرداری صاحب نے اب یہ کدر کی ریلیونٹ انیکہ دیکھئے پیپس پارٹی اگر موجودہ حالات کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے ضرور بنائیں کسی نے آپ کو نہیں روکا لیکن خدارہ ذاتی مفادات کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر تجیب مد دیجئے قومی مفادات کو سرے فیریس رکھئے ریلیونٹ اپنے آپ کو کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں ڈلیور کیجئے سندھ کے اندر جو مسائل ہے لوگوں کی خدمت کیجئے جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کا پورا کیجئے پیپس پارٹی کے آج کل صورتحال یہ ہے صدر زرداری صاحب اسلام باد آ کر بیٹھے ہوئے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں اور پورے جو پارٹی کے لوگ ہیں قومی مسئلہ کیا چل رہا ہے کس طریقے سے کونسنسس پیدا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اپنی کیا لائن لینی ہے اس سے قطع نظر دو روز قبل ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وزارت اطلاعات انہشیات کی کہ میٹی تھی وہاں پر تین سے چار اداروں کے لوگ آیا مختلف پورا روم کھچ کھچ بھرا ہوا تھا کراچی سے بھی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جنہوں نے بریفنگ دینی تھی وہاں پر سینیٹر فلاتورہ بابر موجود تھے اور سینیٹر روبینا خالد موجود تھی انہوں نے دیکھا کہ چونکہ سیکٹی نہیں ہے اور منسٹر صاحبہ کیبنیک میں کہا جی ایک میٹنگ فوراں ختم کرنی چاہیے بابر صاحب نے کہا اور اٹھ کے چلے گئے اس کے بعد روبینا خالد صاحبہ نے بتایا کہ صدر زرداری صاحب اسلام بات پہنچے ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے میٹنگ بند کیجئے وہاں پر ایک سینیٹر نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کراچی سے دس سے بارہ قومی خزانے سے خرچہ ہوا ہے کچھ سن لیجئے انہوں نے کہا نے جی ہم نے وہاں پر جانے ہیں آپ یہ میٹنگ دوبارہ کیجئے تو آپ اس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں قومی معاملات کو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر آپ ترجیلہ دیں اچھا پیپلز پارٹی کی ضرورات جلوار صاحب سے بکر رہے ہیں آپ کی رہنے میں ایک زمانے میں ایسی پارٹی تھی ایسی جماعت تھی جہاں بھٹو صاحب عام شہری کا لباس شلوار کمیز پہن کر آستینے اوپر چڑھا کر عام لوگوں میں بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے اور بڑے جاہو جلال سے بات کیا کرتے اب حال یہ ہو گیا جواد صاحب کے ہیلیکوپٹر سے اتر کے لال کالین نہ بچھایا جائے تو ہیلیکوپٹر سے نہیں اتر آ جاتا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پھر یہ ایپ ٹی سی نہ بلائیں کام کر لیں ڈیر سال ابھی بھی موجود ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا جی اس میں بات یہ ہے کہ جس ٹیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو زرداری صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے سوائستہ ایسا سکویز کیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے پنجاب نے اس کی بیس کمپلیٹلی اروڈ کر دیا ہے اسی چیز یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے ان کی اس میں سے پی ٹی آئی بھی نکل گئی ہے ایمکیم بھی نکل گئی ہے ان کا اچھا فیصلہ ہے ایلیون تھا ایک تو جو گھومن صاحب کہتے کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پی ایمل کیوں بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے یہاں پر شریک رہی ہے دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید شاید والی بات ہنچ کے پیپلز پارٹی شاید جو سندھ میں آپریشن ہے ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑا اور جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے شاید کوئی پریشر بلڈ کرنا چاہتی کیونکہ غالباً یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس میں یہ تھا کہ وہ ملٹری کورس جو ہیں وہ اس کی مدد ڈیڑھ سال ہونی چاہیے تین سال نہیں ہونی چاہیے اس کی ایکسٹینشن جو ہے تو میرے خیال میں یہ شاید کوئی پریشر بلڈ کرنے کی ٹیکٹک بھی تھی ان کی سندھ کے حوالے سے لیکن وہ لاکام ہو گئی ہے صحیح ہے چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے تو زرداری صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈیسیشن وہ تھا ایپی پیز والا بہت سارے پاور پلانٹ رینٹل پاور پلانٹ کے حساب سے اسپیشلی زرداری صاحب جانے جاتے ہیں لیکن ہم ایپی پیز کی بات کرتے ہیں اور ایپی پیز کی طرف بڑھیں تو ان کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں حکومت نے انہوں نے آپ کو پاور پروائیڈ کی آپ کو بجلی فراہم کی اس کے بعد پھر ادائیگی ان کا حق بن جاتا ہے لیکن نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے سہیح صاحب یہاں کیا ہو رہا ہے بی آئی پی پیز کو ادم ادائیگی کرنے کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو یا پاکستان کے ایمیج کو کتنا دجکہ لگا ہے انیکہ چودہ آئی پی پیز نے سیال کورٹ کے وزیر پانی بجلی خاج آسیف صاحب کی وزارت کیوں دعویوں کی دعویوں کی کلی اڑا کے رکھ دیئے جنہوں نے چند روز قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی میں یہ موقف اپنایا تھا کہ ہم نے بہتر اقدامہ سے گردشی کردے معذرت جو ہم نے ایک سو سولہ روپے کی بچت کی ہے جو خسارہ تھا پاور سیکٹر کو ہم نے منافع میں بدل دی ہے یہ بہت بہت سوشیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمی قنون کے حکومت کو پہلی مرتبہ چودہ ایپی پیز نے اٹھالیس ارپے کے بعد ادا نہ ہونے کے معاملے پر پرائیویٹ پاور انفرسٹیکچر بورٹ جو کہ وزارت پانی بجلی کے مہاتیت ہے ان کو سوورن گرنٹی طلب کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے یہ نوٹس ہوتا کیا ہے حکومت نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس حرصے کے دوران آپ نے جو بجلی بناتے ہیں اس کی ادائیگی کریں گے ادائیگی نہیں کرتے تو معاہدے کے مطابق ایک نوٹس سرب کیا جاتا ہے یاد دہانی کروائی جاتی ہے بات چیت کی جاتی ہے پھر بھی پیسے نہ ملیں تو پھر سوورن گرنٹی طلب کر لی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ دس دن کے اندر یا تو تالیس ارپے آپ ہمیں ادا کیجئے بسورت دیگر جو پورا پاور پلانٹ ہے وہ حکومت پاکستان اس کو اپنے پاس رکھے جتنا اس کو پر خرچ چاہ چکا جو اس کے پلانٹ کی لگت تھی اور جتنا منافع ملنا تھا وہ ایک یکموشت ان کو ادا کیا جائے یہ صورتحال تھی پیپس پارٹی دور کے اندر جس کو خاجاسی صاحب سمیت تمام لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ صورتحال یہاں پر آگئی تھی ریاست کا عزت خطرے میں پڑی ہوتی ہم نے آکے اس وجہ سے گردشی کرزہ کلیر کیا اب دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہوگی اور آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اوورال جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کے اندر اگر ایپی پیز جو پرائیویٹ پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ سب اگر ہم سرکاری پاور پلانٹس کو بھی شامل کر لیں تو یہ چار سو انتالیس اروپیہ تک پہنچ چکا ہے اب پویسٹن یہ ہے وہ خاجاسی صاحب جنہوں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایپی پیز کو روبر بیرنس ڈیکلیئر کیا تھا اڑھائی سال ہو گئے ہیں اپنے اس سٹیٹمنٹ کے بعد انہیں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور لگتا ہے کہ وہ ایپی پیز جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ عوام کا خون نچوڑتے ہیں زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں وصول کر رہے ہیں اور اب یہ سورنگ گرنٹی کا جو لگتا ہے جو معاملہ اٹھایا گیا ہے اب حکومت دوبارہ سے ایپی پیز کو اربو روپے ادا کرنے جا رہی ہے چونکہ ان ایپی پیز کے اندر جنہوں نے نوٹسیز سرب کی ہیں وہ پاور پلانٹس بھی ہیں جو حکومت کے ان شخصیات جو حکومت کے انتہائی قریبی تصور کیے جاتے ہیں جن کے جہازوں کو مسلمین قنون کے حکام استعمال کرتے ہیں اب نوٹسیز جاری کروا دیئے گئے ہیں اور اب چند دنوں کے اندر اربو روپے کی ادائی کے سلسلہ جو دوہزار تیرہ میں ہوا تھا دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہونے جا رہے ہیں لیکن جو آپ نے بچت کا دعویٰ کیا تھا پاور سیکٹر کے خسارے کا خاتمہ کیا تھا وہ آپ کے دلے پڑھ گئے اس کے اوپر مانی پھر گیا وہ جو رہین کے نیچے چلا گیا اور اس دعویٰ کا اس سے زیادہ کچھ نہیں بن سکا کیونکہ بجلی کی بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک میں بڑھتے ہیں بچی صاحب اس کا مطلب ہے یہ سمجھے جائے کہ جتنے دعوی ہیں ان کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک پہنچنے کے بجلی ہم پوری کر دیں گے تو اگر یہ حالات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر بجلی پوری بھی کریں گے تو کیا ہوگا بجلی مہنگی کتنی ہو جائے یہ بھی تو پرائیم ریسٹر صاحب نے بھی یہ جو تقریر کیا ہے وہاں پہ وہ گئے تھے اپنا فاتہ میں انہوں نے کوئی ڈیم کا جو افتتا کیا ہے تنگلی ڈیم کا کالبن وہاں انہوں نے کہا دوہزار اٹھارہ تک ہم یہ بلکل لوٹ شیڈنگ کا معاملہ جو ہے پاور جو ہے یہ اس کو ختم کر دیں گے جو آپ آپ بتا رہے ہیں تو اس میں تو میرا خیال ہے وہ ختم بھی کریں گے اچھا بجلی پوری ہو جائے گے لیکن بجلی اتنی مہنگی آپ کو ویلیبل ہوگی کہ ہاں بجلی استعمال کرنے سے ڈریں گے آپ گھروں میں وہ دیشیہ جلا کے کام کریں گے بجلی آپ کو ویلیبل ہو جائے گی لیکن یہ جو اربوں روپے کی ادائیگی کر دیں اس کا ایک محول بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی کوئی سن ریز نہ کرے اور اب ہم نے ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں پلانٹس موجود ہیں ان کو یہ پیسے دیں گے اب چلتے جائیں گے اور تیریف کا بات قیمت پہلے ہی کم ہو چکے اس وقت بھی ہمارے ہم سارفین سے ڈھائی سے تین روپے اضافی ڈھائی سے تین روپے فی یونٹ اضافی وصول کیا جارہے ہیں کہ وزارت پانی بجلی نے اسلامباد ہائی کورس سے حکم امتنا حاصل کر رکھے کہ بجلی کے تیریف کم نہیں کرنا ہونے میں صرف صرف ایک شارٹ کمنٹ جو آپ نے کہا رہا ہے کہ ہم بجلی استعمال کرنے سے ڈریں گے تو گھمن صاحب ہم تو پہلی ڈرے ہوں گے چلے چلے ابھی آپ ڈرے ہوئے ہیں ابھی عام صارف ڈرہ ہوئے ذرا آپس میں ادارے ڈرے ہوئے ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہتے ہیں وزارت پانی اور بجلی عجیب بات یہ پانی اور بجلی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو یہ وزارت کیا کر رہی ہوگی یہ اسی طرح کے کچھ واقع ہے کہ ایک ادارہ پانی دینے سے انکاری ہے دوسرا ادارہ بجلی دینے سے انکاری ہے اور آپس میں لڑائی چلی جا رہی ہے صرف اور صرف واجبات کے اوپر خابر صاحب یہ معاملہ کیا ہے اسی سٹوری تو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے وہ بھی پاکستان میں یہ ویسے ہمارے بھٹی صاحب کے ملتان سے بڑی ایک زبردست خبر آئی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ میپکو نے جو وہاں پہ ملتان الیکٹر سپلائی کمپنیاں انہوں نے کوئی چھے کروڑ کے بل بنائے ہوئے تھے وہاں کی واسا کے گیسٹ اچھا وہ انہوں نے کہا جی ہمیں بل دیں اگر بل نہیں دیکھیں آپ کے بجلی کار دیں انہوں نے ان کے بجلی کار دی ہے اچھا واسا نے بل بنایا ہے ان کے گیمز پر نو کروڑ روپے کا کہ جی آپ نے ہمارے اوور دی ایس اتنے پیسے دینے ہیں اب انہوں نے انہوں نے ان کی بجلی کار دی انہوں نے ان کا پانی کار دیا وہاں پہ اب لڑائی جگڑا چل رہا ہے اب یہ دیکھیں وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ جو ہے نا اپنا طریقہ کا بڑا زبردست دونڈ رہا ہے کہ آپ ہمیں بجلی نہیں دیں گے تو ہم آپ کو پانی ہی دیں گے دیکھیں یہ جو واقعہ یہ ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ یہ خصوصاً ہوا کرتے تھے اب تو کچھ چھوڑ اس معاملات بہتر ہو گئے ہیں وہ بل اداری کیا کرتے تھے اگر وہ آتے تھے ڈس کنیکشن کے لئے تمہیں دڑا دھمگا کے بھگا دیا کرتے ابھی بھی کچھ اسے طرح کا معاملہ ہے لیکن یہ دو اداروں میں ایک ہی وزارت کے دو اداروں میں اگر اس طرح سے لڑائی ہونے لگے تو مختلف اداروں کی کیا بات کریں گے یا مختلف وزارتوں کی کیا بات کریں گے کھاوک گومن صاحب سوئیل اقبال بھٹی صاحب جواد وان صاحب بہت شکریہ ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے پیس بوک ٹوٹر پر موجود اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستان یوکیلی دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی